نہیں ہے تو بات ہے میں نے وہاں کہا تھا بدبیانتی سے نہیں شاپا میں نے کہا تھا جو لوگ کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ان کے پیچھے ہماری نماز تم کہو ان کے پیچھے ہو جاتی ہے ہم ابھی تمہاری نمازیں جنازہ پڑھنے کے لیے سیادہ ہمارا کیا ہے ہم تمہارے پیچھے بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں تمہاری بھی پڑھنے کے لیے تیار لیکن اگر تم کہو کہ کعبے کے مدینے کے اپھر کہتے کیا ہے فتوہ چھپا کہ جس نے مدینے کے امام کے پیچھے نماز ادا کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا ایک عورت نے مجھ کو ٹیلیون کیا اس نے کہا لامہ صاحب نماز میرے خامن میں پڑھی ہے نکاح میرا ٹوٹ گیا ہے اس میں جرم میرا کیا ہے میں نہیں سمجھی بات نماز کو میرے خامن نے پڑھی نکاح مولوی نے میرا توڑ دیا ہے میرا کیا قصور ہے میں نے کہا نہ تیرے خامن کا قصور ہے نہ تیرا قصور ہے قصور اس بد مخت مولوی کا ہے اس نے کہا کئی گھروں سے ہمیں نکاح کا بلاوا نہیں آیا چلو اسی بہانے تجدید نکاح کی فیز تو مل جارے گی یہ تو وہ لوگ ہیں ہمارے سیالکورٹ کی بات ہے مولی سلمان صاحب میں خدا کی قسم کہا کرتا ہوں میں اللہ کی قسم اپنا افضاتی واقعہ بیان کرتا ہوں ہمارے محلے کے پاس ایک نبی نہ حافظ کا بہت ہمارا محلہ سارا وابیوں کا تھا اللہ کا شکر کچھ ہمارے اندر تب بھی سختی آگئی ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی بات دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ یہ حافظ صاحب ساری وابی تھے گردو پیش میں ہمارے محلے کے سامنے ایک محلہ تھا میں چھوٹا ساتھا دس نو برس کا جب میں نے قرآن حصد کیا یہ حافظ عالم بیٹھا ہوا یہ میری غلطیاں نکالا کرتا تھا میں جا کے ایک حافظ کا پڑوس میں یہ تو دکانداری کرتے تھے میں نے اب دور کرنا ہوتا تھا اور گردو پیش میں کوئی حافظ نہیں تھا ایک نبی نہ حافظ تاب ریلوی اس کے پاس جا کے دور کیا کرتا تھا نو اس برس کی عمر لیکن وابیوں کے عزین شروع سے ہی کچھ عصہ کا خراب ہی ہوتا ہے ایک دن ایک آدمی اس کے پاس آیا کہنے لگا آبا جی میرا ملہ مر گیا جنازہ پڑھا دے حافظ محمد علی اس کا نام تھا نبی نہ تھا کہنے لگا چلو چلو مڈیو سارے جنازہ پڑھنے میں نے کہا اگر کیا تھا خدم پڑھنے چلو تو ہم نہ جاتے جنازہ کی تو کوئی بات نہیں ہے جنازہ پڑھنے کے اس نے پانچ روپے دیئے کہنے لگا اے تو جنازہ نے تھے ازان کو کسے اورکل دعائی سے ہوئی پیسے کٹھا انہوں نے کہا یہ تو مر گیا ہے کہنے لگا ازان تے دعائی سے ہی نا ان کا کیا ہے یہ تو لوگوں کے نکاح اسی لیے توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں کہ پھر نکاح کی فیس ہمیں مل جائے جو لوگ یہ کہیں اور عقیدہ کیا ہے عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات متصرف بالکائنات ان کا اختیار اور ان کا اختیار ساری کائنات میں ہے اور حضور اسی طرح زندہ ہیں جس طرح جس طرح کس سے پہلے نہیں نہیں وفات تو ہی نہیں اب عقل ہو تو کچھ پوچھے کہ کس سے پہلے یہ احمد سعید قاظمی میں نے آج تک کسی ملہ کا نام نہیں لیا لیکن آج نام لینے پر مجبور ہو گیا ہوں کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے پھل انسان ہوں پیالا و ساغر نہیں ہوں میں اب کھاکا کے گالیاں سینہ پک گیا ہے جواب دیں گے انشاءاللہ کس دن جمعہ کے دن جمعہ کے دن ہوں آوگے میں اربیہ سے ایک بیٹھا دا سی اربانہ انشاءاللہ میں نہیں مندہ ہاتھ اٹھا کے کہو جوہد economies جوہد 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 سلام سلام اصلا مرحید سہید جوہد کہا اسم اللہ نے توہین کی بات کر رہے تھے کاری پروفیسر صلیل صاحبی عزیل سعزید آدمی ہیں میں نے دیکھا جیڑا بندہ پروفیسر اوجندہ توہین کی ہے توہین کی ہے توہین یہ کہتے ہیں آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں توہین کون کرتا ذرا سامنے تو آؤ میں پچھلا جمعہ یہاں پہلا جمعہ میں نے پڑھایا ہے میں گیا ہوا تھا مصر یمن اور سعودی عرب کانفرنسوں کے سلسلیں آتے ہی لوگوں نے بتلایا بڑی ٹیپیں سنائی بڑی گالیاں میں نے کہا یار انتے سنانے کی کیا ضرورت ہے ان کا چہرہ دیکھ کے ہی گالیوں کا تصور یاد آجا اور کسی نے کہا نا کوئی بندہ گیا سارے گاؤں والے اس کو کہہ دے بددو ہے بددو ہے اس نے کہا گاؤں ہی چھوڑ دو اس گاؤں میں کیا رہا ہے نا جس سارے گاؤں والوں نے بددو کا نام ہی رکھ دیا ہے ایک دوسری بسکی میں چاہ گیا وہاں تو نور پہ روٹی لیں گا کوئی ایسی عرکت کی انہ نے کہا بددو ہے تم کتوں آگئے ہیں اس نے کہا تجھ کو کیسے پتا چل گیا ہے میرا نام یہ اس نے کہا تیرے چیرے نے اٹھے فٹک پہ ہی دیئے ان کی میں نے کہا ان کو بکلانے کی کیا ضرورت ہے کہ گالیوں دیئے ہیں ان کے چیرے پر ہی گالیوں لکھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان سے کوئی اور چیز کی توقع کیا رکھی جا سکتی ہے احرانگی کی بات تو تب ہے کہ گالی نہ دیں اگر گالی دیں تھے تو ہے تاجب اور قرآن سنانا ہماری قسمت میں گالی سنانا ان کی قسمت میں یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے تو کہا گالیاں توہین میں نے کہا جس کو غزالی دوران اور متقلم زمان کہتے ہیں اور جو سب سے بڑا ان کا رہنما ہے احمد سعید کازمی سید احمد سعید کازمی صاحب ہم بے عدبی سے نام نہیں دیتے خدا ان سے جو چاہے سلوک کرے ہمارا کیا ہے سید صاحب نے اپنی کتاب ہے یاد باد المباد نام رکھا یاد باد المباد اور لکھتے کیا ہیں کہا لمحے بھر کے لیے نبی پہ موت کا جھونک آیا اور گزر گیا اور جب آپ کے صحابہ آپ کو اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے ذرا سننا بات جب آپ کے صحابہ آپ کی چار پائی کو اٹھا کر آپ کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے حنسنے ہو اور روو روو ماتم کرو حنسنے کی بات نہیں رونے چھو اب آلوی بس اٹھا رونے کی بات ہے حنسنے کی بات نہیں میں نے کہا اس سے وڑی نبی کی پہیم کیا ہو سکتی ظالموں یہ فاطمہ کا بابا ہے جس کے بارے میں یہ گستاخی کرتے ہو تمہارا باب ہو اور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہا ہو میں دیکھوں تم اس کو مٹی کے نیچے کیسے دفن کرتے ہو تمہارا باب نہیں تھا نا فاطمہ کا باب تھا یہ آرشا کا شوہر تھا اس لیے اس کے بارے میں ایسی گستاخی کرتے ہو کبھی اپنی بیٹیوں کے باپ کے بارے میں بھی تو ایسی بات کرو کہ وہ باتیں کر رہا تھا آنکھیں کھولے ہوئے تھا اور ہم اس کو اٹھا تم نے کیا تاثر دیا ہے قوم کو صدیق و فاروق وہ فاروق کہ رسالت کے احترام تعالیم یہ تھا ایک آدمی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اونچی آواز سے گفتہ ہو کرتا ہے فاروق کے چہرے پر سلوٹیں پھیل جاتے ہیں صحابی دیتے ہیں فاروق کے لب پھر پڑا رہے ہیں چہرہ غصے سے سرخے کیا دیکھا نبی کی نگاہ پڑی فاروق کے چہرے پر دیکھا پھر اس کے ہاں پہ نگاہ گئی دیکھا تلوار کے دستے کو پکڑے ہوئے ہاتھ لرگ رہا ہے نبی نے کہا فاروق رک جاؤ فاروق رک جاؤ فاروق رک جاؤ فرمایا آقا آنکھوں میں آنسو آگے آقا میرے سامنے کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرے تابع کے رب کی قسم ہے اگر آپ کا احترام رکاوٹ نہ بنتا تو آپ تک اس کی جردن کٹ چکی ہوتی ان کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے زندہ حضور کو دفن کر دیا تھا حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور منو مٹی حضور کے اوپر ڈال دی تھے کوئی تمہیں ہیا نہیں آتی اس ملہ کو کہو جس نے یہ لکھی ہے ایک دن کے لیے ذرا وہابیوں کو تو تجربہ کرنے دے اپنی ذاتِ اقدس پر ذرا دیکھ تو سہی ہم مولوی سلیمان کو گور کن بنا کے تیرا حشر کیا کرواتے ہیں دیکھ تو سہی حیاء نہیں آتی اور یہ تو سعید قاسمی صاحب تھے اب ذرا بات سن لو عادت نہیں ہے مجھو لیکن گرچہ ہو مشاہدہ حق کی گھپتگو بنتی نہیں ہے بادہ ہو ساغر کہے آج تم نے اگر مجبور کر دیا ہے اپنے اقابر کے چہروں کی نقاب کشائی پر تو ذرا سن لو مستاخی کی بات کرتے ہو میں نے ایک کتاب لکھی پتا ہے نام نہ لینا ممنوع ہے یہ ٹھگنے یہ ہم بیسے بلند قامت لوگوں کی کتابوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کہیں گے اچھا جناب میں نے تب بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں لاہور کے اس جلسے میں تمہارا یہ حکم میرے بھوٹ کی نوک پر نہیں مانتا جاؤ جو جی چاہر کر رو تم نے سمجھا ہے ان کو ڈڑاؤ جو بلیوں سے ڈر جاتے ہیں ہم تو کیا ڈراتے ہیں نہیں مانتا میں اس حکم کو اور آج تمہیں بتلانے لگا ہوں سی آئی ڈی کے لوگ خصوصی طور پر میرے لیے آتے ہیں کہ آج اس کی تقریر ہے خبر پہنچانی ہے اور تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے کئی بھائی خود جا کے ٹیپیں پہنچا دیتے ہیں سن لو میں بزدل نہیں ہوں جب تم نے پابندی کا اعلان کیا کہ البریلویہ پر پابندی ہے اس کے بعد چھے ایڈیشن میں نے چھاپے ہیں جاؤ جو جی چاہے کر لو تم کس کو ڈراتے ہو خدا سے ڈرنے والے غیر اللہ سے ڈرنا جانتے اور جب ہم تو اس وقت نہیں ڈرتے تھے ہمارے اقابر جب کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا تھا اور آج آج تو یہ جوانوں کی پوج زفر موج ساری ہمارے ساتھ ہیں اللہ کے فضل سے غیر دن کے تنہا تھا میں انجمن میں غیر دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے راستان اور بھی ہیں انشاءاللہ اب یہ مسلک کے دیوانے مسلک کے پروانے مسلک کی شما پر قربان ہونے والے سینٹروں ہزاروں نہیں لاکھوں تک جا پہنچے ہیں اور بطلاء رسول کے دیے ہوئے مسلک کے لئے قربانی دوگے رسول کے عطا کیے ہوئے مسلک کے لئے قربانی دوگے تم کب کی بات کرتے ہیں یہ وہ نوجوان ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا اگر جوان ہوں میری قوم کے جسور و غیور کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں زیال حق بھی حکمران ہے لیکن ہم بھی حکمران ہیں سن لو ہم آتے ہیں لوگ زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں لوگ آنکھیں بچھاتے ہیں یہ آتے ہیں تو راستے صاف کرواتے ہیں کسی کی نظر اس کو نہ لگ جا ہے یہ بھی حکمران ہے راستے صاف کرواتے ہیں میں نے پوچھا یہ مال روڈ آج کیوں بند ہے کہنے لگے امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے میں نے کہا امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے تو مومنوں کو کیوں روکتے ہو کہنے لگے مومن بے وضو ہیں کسی غیر محرم کی نظر ان پہ نہ پڑ جائے یہ امیر المومنین یہ امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے کیوں تو اس خان ٹھیک ہے جو نہیں بابا بڑا ہو گیا ویسے بڑا جوان ماشا آ رہا ہے دیں گا بابیاں واسطے قربانی بابا اوہ زندہ باز کہتے ہیں کیا باتیں کرتے ہو ان کے بڑے نے کہا کتاب لکھی کہنے گے پبندی لگاؤ ہم نے تو کبھی کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا پبندی لگاؤ ہم نے کہا اور لکھو تا کہ لوگوں کو تمہاری حقیقت کا پتا چلے گا لکھو گے تو پتا چلے گا روشنی ہوگی تو ظلمتیں بھاگیں گی دو سال دین سال